تو ہمیں دین پر استقامت حاصل کرنا ہے اور ہمیں جو ہے راہِ راست پر جمع رہنا ہے سیدھی راہ پر جمع رہنا ہے چاہے کتنی تکلیف اور مصیبت کھائے اور ساتھ میں مینہ روی میڈل مصفات اختیار کرنا ہے ہمیں شدت کو اختیار نہیں کرنا یاد رکھی جیسا کچھ لوگوں نے کر لیا سب بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں راہِ راست پر رہو مینہ روی اپناو اور خوش رکھو بخاری کی روایت راہِ راست پر رہو اس کے حد فرما رہے ہیں مینہ روی اپناو شدت نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں شدت بہت مقصاندے چیز ہیں آج بہت سے لوگ ہر چیز میں شدت اختیار کر رہے ہیں ایکسٹریمیزم جس طور کہتے ہیں یہ بلکل درست نہیں اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاز سے آپ کو کبھی ایکسٹریمیزم نظر نہیں آئے ہیں حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں مسجد نبی ایک محترم جگہ ہے مخدس جگہ ہے ہے نا حرم ہے وہ وہاں آکر ایک انسان پیشاب کر دیتا ہے صحابہ غصے میں آ رہے ہیں کچھ صحابہ اچھل رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں خیرے رہو اس آدمی کو بلایا وہ آیا کہا مسجد اللہ کا گھر ہے وہاں ایسا نہیں کرتے صحابہ سے کہا کہ ڈول پانی لو اور اس کے اوپر ڈال دی صحابہ نے ایک ڈول پانی دال دیا اللہ کے رسول نے اس شخص سے کچھ نہیں کہا یہ اتنا متاثر ہوا آرابی تھا اسلام کو بلکتے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بلایا کچھ بھی نہیں یہ مزاج یہ بات کو آپ یاد رکھیں اسلام میں یہ نرمی ہے یہ معانہ رابی بڑی ہے موسیقی موسیقی موسیقی